بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں چاہیں آپ تو مجھے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میں آپ سے کہوں گا تیری مہربانی اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات لیکن اس ویڈیو کے موضوعات سے بھی پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے یہ کہنا ہے ایک بار پھر کہ پڑ تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے یہ گانا ہم نے کئی بار سنا ہے اب ہم ذرا تھک گئے ہیں یہ گانا سن سن کے اور یہ گانا دہرا دہرا کے اور یہ جو ون سائیڈیڈ لیو ہوتا ہے یہ بہت دیر چلتا نہیں ہے اس لیے خدا کے لیے کھیلیں عزت سے ہاریں تو ہمیں آپ سے پیار بھی ہوگا لیکن جس طرح سے آپ ہار رہے ہیں یہ پیار جو ہے یہ دم توڑ رہا ہے ایسے پیار پنپتہ نہیں ہے تو خدا کے لیے یہ پیار برقرار رہنے دیں کرکٹ اس قوم کی جو خوشیاں ہیں چند ان میں سے خوشی ہے اللہ کے واسطے مہربانی کریں آپ کی مہربانی ایسے مت کریں وگرنا ہم باقی تمام لوگوں کو جس محبت سے یاد کرتے ہیں اسی محبت سے آپ کو یاد کریں گے تو آپ کو ہچکیاں زیادہ آئیں گی تینکیو ویری مچ آپ اس ویڈیو کے موضوعات کی طرف پڑھتے ہیں بہت اہم خبر ہے شاہد قاقہ نباسی کو ائرپورٹ پر روکے جانے کی خبر اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تازہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پرانی ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ شاہد قاقہ نباسی صاحب کو ائرپورٹ پر روکا گیا اور خبر جہاں سے میں نے کنفرم کی یعنی یہ روکنے والوں میں ایک سورس سے میں نے کنفرم کی تو انہوں نے کہا روکا گیا اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے شاہد قاقہ نباسی صاحب کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے کیونکہ ان کا جو کیس چل رہا ہے جس کے سلسلے میں وہ ناب کی کیس کے سلسلے میں کراچی آتے جاتے رہتے ہیں تو یہاں کی اتھارٹیز نے ان کا نام ڈلوایا اس لیے روکا گیا تو میں پریشان ہوا ابھی تو پانچ اکتوبر کو ان کی لندن میں میاں نواز شیف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو لندن میں ملاقات جو ہے وہ پنڈی یا مری میں تھوڑی ہوئی تھی لاہور میں تھوڑی ہوئی تھی وہ تو انگلینڈ میں ہوئی تھی تو انگلینڈ شاہد خاقہ نباسی صاحب ٹیلیپورٹ تھوڑی ہوئے تھے گئے تھے بزیری پرواز گئے تھے تو پھر یہاں تو دالم کالا نظر آتا ہے خبر یہ ہے کہ ائرپورٹ پر جب ان کو روکا گیا تو ان کو نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا گیا کہ ملیں نواز شریف صاحب سے ملیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر کچھ دن پہلے کیا ہوا تھا آپ کو وہ دیکھنا ہوگا میاں نواز شریف صاحب سے جب شاہد خاقہ نباسی صاحب ملے تو اس کے بعد خبر یہ آئی کہ شاہد خاقہ نباسی صاحب نے یہ بتا دیا کہ میاں صاحب ٹھیک ہے آپ خوش رہیں میں خوش ہوں let's bring it to an end وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اس سے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا جو ساہر لدھیانوی صاحب نے کہا تھا یہ کموبیش وہ مفہوم ہے اب شاہد خاقہ نباسی صاحب نے جب یہ کہہ دیا تھا میاں صاحب پاکستان واپس آگئے شاہد خاقہ نباسی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں شادی اٹینڈ کر رہے تھے اس روز وہ جلسے میں نہیں تھے وہ آدمی جسے میاں نواز شریف کے بعد وزارت عظمہ سونپی گئی تھی پارٹی کے جانب سے سب سے عام آدمی بنا دیا گیا تھا وہ اس جلسے میں نہیں تھا تو صاف نظر آگیا کہ کیا ہوا ہے پھر میاں نواز شریف صاحب پہنچے مری مری پہنچنے کی پیچھے میاں صاحب کا مری سکھ رومانس ہے وہ تو تھا لیکن مری پہنچنے کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ میاں صاحب کو شاہد خاقہ نباسی صاحب سے ملاقات کرنی تھی اس کی وجہ یہ کہ شاہد خاقہ نباسی صاحب کی ان دنوں میں پارٹی سے علیہدگی کی خبریں جو بار بار آتی ہیں وہ نون لکی لیے ڈیمیجنگ ہوں گی تو میاں صاحب ان سے ملنا چاہتے تھے آپ کمال دیکھئے کہ میاں صاحب پہنچے مری اور شاہد خاقہ نباسی صاحب پہنچ گئے کراچی ملاقات نہیں کی تھی انہیں اب بھی خبر یہ ہے جو ایکسپریس نیوز نے دی خبر کہ جب ائرپورٹ پہ روکا گیا تو شاہد خاقہ نباسی صاحب غالباً چائنا جا رہے تھے اہلیہ چلی گئی وہ نہیں گئے یہ ہوا اس کیس میں تو شاہد خاقہ نباسی صاحب کے کیس میں ایک تو یہ ہوا تو یہ بھی میاں صاحب کے کہنے پہ ہوا دوسرا میاں صاحب آپ بگولہ ہیں دوسری کار روائی ہوئی مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی صاحب کے کیس میں اس کیس میں کیا ہوا دیکھئے مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی صاحب کے کیس میں یہ جو سپریم جیوریشیل کاؤنسل نے کہا کہ ان کے خلاف کار روائی کی جا رہی ہے اور اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا اس میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا دوبارہ دہر آ دیتے ہیں ہلکا سا آسان کر دیتے ہیں کہ ایک باڈی ہے یہ باڈی کار روائی کرے گی اگر کسی جج کے خلاف کوئی کیس آئے گا اس باڈی میں جائے گا درخواست جائے گی دیکھا جائے گا فیصلہ ہوگا کہ سننا یا نہیں سننا اس کے بعد سننا ہے جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر یہاں پر کیس چلے گا تمام چیزیں یہاں پر پیش ہوں گی اور اگر جج صاحب بے گناہ ہوئے تو بے گناہ تو پھر معاملہ ختم اگر گلٹی ہوئے تو صدر ممکت کو بھیجا جائے گا کہ ان کو اللہ حافظ کر دیں اور وہ ان کو اللہ حافظ کرنے کے احکامات پر سائن کر دیں گے جج صاحب فارغ یہ کار روائی ہوتی ہے جس جج کے خلاف بھی ہو تو یہاں اس کی بڑی یہ ہوتی ہے کہ اس کو چیف جسٹس ہیڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے دو سینئر موس ججز جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں اور دو سینئر موس ججز ہائی کورٹس کے یعنی چار ہائی کورٹس ہیں ان میں جو دو سینئر موس ججز ہیں وہ بھی شامل ہوتے تو یہ اس کی بڑی تھی اس بڑی میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ مظاہر علی اکبر نقری صاحب کے خلاف کار روائی ہو تو وہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھٹی صاحب اور مسٹر جسٹس اجاز الحسن انہوں نے یہ تیع کیا کہ کار روائی نہیں ہونی چاہیے لیکن باقی تین ممبران نے تیع کیا کہ کار روائی ہو سکتی ہے اور مظاہر علی اکبر نقری صاحب کے خلاف کار روائی ہوگی ٹھیک ہے پاکستان بار کاؤنسل اور دیگر درخواست گزاروں کی شکایت پر ان کو یہ شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے قاضی فائز عیزت صاحب کی سربراہی میں سپریم جنیشل کاؤنسل نے جمعہ کے روز ستہیس اکتوبر دوہزار تیس کو پہلی سامات کی اور جسٹس ساپر ناجائز طریقوں سے اساسے بنانے اور مشکوک انداز میں خریدی گئی جائدادوں کی الزامات ہیں جسٹس بظاہر علی اکبر نقری پر شکایت کنندگان نے الزام آئد کیا کہ انہوں نے دوہزار اکیس میں گلبرگ لاہور میں دو کنال چار مرلے کا پلوٹ چار کروڑ چوالیس لاکھ میں خریدا گلبرگ میں پلوٹ کی ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہے یہ پلوٹ سات کروڑ بیس لاکھ کا ڈیکلیئر کیا یہ پلوٹ دوہزار بائیس میں تیرہ کروڑ کا اپنے مبینہ فرنٹ من کو فروخت کر کے چار کروڑ چھانوے لاکھ کا ڈیکلیئر کیا جسٹس صاحب نے سین جونز پارک کینٹ میں پینسٹھ کروڑ مالیت مارکٹ ویلیو والا چار کنال کا پلوٹ دس کروڑ ستر لاکھ روپے میں خریدا ان الزامات پر سابق فازل چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے رائے کے لیے معاملہ بھیجوایا جیوڈیشئر کانسل کے ایک جج صاحب کو جنہوں نے اس پر اپنی رائے دی اور سپریم جیوڈیشئر کانسل کے پہلے ہی اجلاس میں مسٹر جسٹس مظاہری علیک برنقی صاحب ان کے خلاف کارروائی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا جج صاحب کو موقع فراہم کر دیا گیا ہے کہ وہ ان پر لگائے گئے الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے جواب داخل کریں سپریم جیوڈیشئر کانسل میں اگر کسی جج کے خلاف پروسیکیوشن ہوتی ہے تو اٹرنی جنرل صاحب جو ہیں وہ اس کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں اس مرتبہ مسٹر جسٹس مظاہری علیک برنقی صاحب کے خلاف پروسیکیوٹر ایڈیشنل اٹرنی جنرل مسٹر رحمان ہوں گے اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے سپریم کورڈ کے ایک پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں اگر مسٹر جسٹس مظاہری علیک برنقی صاحب چاہیں تو کانسل کی کارروائی اوپن بھی ہو سکتی ہے ریفرنس کی سماعت کے دوران کسی کو اس کے عدالتی فرائز ادا کرنے سے روکا نہیں جا سکتا یعنی جج صاحب کسی بینچ میں ہوں تو وہ اس بینچ میں اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں اب یہ بڑا دلچسپ مرحلہ ہوگا اس میں میں آپ سرز کروں کہ جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے دیکھئے جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں جسٹس صاحب اس کو براہ راز دکھایا جائے یہ بھی کر سکتے ہیں اور جسٹس صاحب اس میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس پورے کے اس کو لڑ سکتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی بے گناہی ثابت ہو سکتی ہے اور جسٹس صاحب اگر بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو بے گناہ ثابت ہو گئے لیکن جسٹس صاحب کے جرائم کیا ہیں یہ میں اب آپ کو بتا دوں جسٹس صاحب کا جو جرم اگر آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں تو پہلا جرم جسٹس صاحب کا کیا ہے سولہ مئی دوہزار بائیس کو پی ڈی ایم کی حکومت کے آ جانے کے بعد چیف جسٹس سے میسٹر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب سپریم کورٹ میں انہوں نے تفتیشی اداروں میں مبینہ حکومتی مداخلت اس کے بارے میں ایک ازخد نوٹس لیا یہ ازخد نوٹس نون لیگ کی جو سربراہی میں حکومت تھی اس پر لیا گیا جو مظاہری لیگ نقوی صاحب کا نوٹ تھا تو نون لیگ کو ایک تکلیف تو یہ انہوں نے پہنچائی جسٹس صاحب کا دوسرا جرم بائیس فروری دوہزار تیس کے روز پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے التوا پر اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے لیا ازخد نوٹس یہ ازخد نوٹس میسٹر جسٹس اجاز الہسن اور میسٹر جسٹس پر لیا گیا تو یہ ان کا دوسرا جرم ہے کیونکہ اس میں مسلم لیگ نون اور جو ان کے حامی وکلا ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچی تھی جسٹس صاحب کا تیسرا جرم تیس اکتوبر دوہزار تیس کو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کردم قرار دے دیا چھپن سال پرانا وہ قانون جس کے تحت سیویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جاتا تھا آرمی ایکٹ کے سیکشن ٹو ڈی ون آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے اڑا دیا گیا اب اس بینچ میں بھی جسٹس مزاہد علی اکبر نقلی صاحب شامل تھے جسٹس صاحب کا یہ تیسرا جرم ہے یہ مقدمہ عمران خان نے کیا تھا عمران خان مقدمہ جیت گیا تو نون لکھ کو مزید تکلیف پہنچی تو جسٹس صاحب جو ہیں ان کی یہ جرائم ہے جسٹس صاحب کی ایک آڈیو بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ جی پرویز الہی صاحب کے ساتھ لیکٹ آڈیو آئی تھی اس کے بعد وہ کھلا تنظیم ہونے کہا تھا لیکٹ آڈیو بتایا کیسے آئی تھی پہلے بھی بتایا تھا اب بھی بتا دیتے ہیں الگ نیوز پر ایک ڈیٹیل اس پر ڈسکسن موجود ہے لیکٹ آڈیو والی کیس میں ہوا یہ تھا کہ جسٹس صاحب کو لاہور کی سڑک پر ٹرافک پولیس والی نے رکا ٹرائیور نے بتایا سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں ٹرافک پولیس والا ذرا اڑ گیا جج صاحب کے گھر پہ پھر بعد میں سب کی پیشی ہوئی ٹرافک پولیس والی بھی پیش ہوئے بھٹی صاحب چودری پرویز الہی صاحب کے جو چیف سیکرٹری تھے وہ ان کے گھر پہنچے چودری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے کہ میں آ رہا ہوں ناراض مت ہوں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ کال ریکارڈ ہو گئی اور اس کو بعد میں چودری پرویز الہی صاحب کے خلاف جب تمام معاملہ چل رہے تھے تب لیگ کر دیا گیا کہ دیکھیں جی یہ تو ججوں سے گھروں پر ملتے ہیں یہ تھی چیز ایک ٹرک والی بات تھی اس کو جج صاحب ثابت کریں ہیں میں جج صاحب کو بے گناہ نہیں کہہ رہا میں چاہتا ہوں کہ سخت ترین کار روائی ہو جج صاحب گناہگار ثابت ہوتے تو جج صاحب کو سزا ملے بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو جج صاحب کی بے گناہی ثابت ہونے پر جس نے ان کے خلاف یہ کار روائی کرنے کے لیے یہاں تک انہیں پہنچایا ہے اس کے خلاف بھی کار روائی ہونی چاہیے ڈیفینٹلی ہونی چاہیے یہ معاملہ اس طرح سے ہے اب اس کے بعد خرشید شاہ صاحب میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو قائدہ حضب اختلاف صاحب انہوں نے ہاتھ جوڑ کے قوم سے معافی مانگ لئے دو چیزوں پر ایک جنرل باجوا کو توسی کے لیے ووٹ دینے پر یہ معافی اب تک جنرل باجوا کو مجرم قرار دینے والے نواز شریف صاحب نے بھی نہیں مانگی ایک خوشید صاحب نے اس پر معافی مانگ لئے اور خوشید شاہ صاحب نے دوسری معافی مانگی ہے کہ قوم ہمیں معاف کر دے ہم پی ڈی ایم کا اس حکومت کا حصہ رہے تو یہ جو ان کی سانچے کی ہنڈی ہے نا یہ ابھی پھوٹنا شروع یہ پوری طرح سے پھوٹے گی اور تمام چیزیں جو ہے وہ بکھری ہوئے آپ کو گند کی صورت میں پڑی ہوئی نظر آئیں گی نور لیک جو ہے وہ ویسی بہت گندی ہو چکی کہ میاں نواز شریف نے قیدی جیسی تقریر کی کوئی دم نہیں تھا اپنا دکھڑا روتے رہے اور اس سے پہلے جنرلوں کو مجرم قرار دے رہے تو ان کے خلاف کوئی بات کرنے کی حمد بھی نہ کر سکے اب یہ تمام چیزیں آئیں گی تو میاں صاحب کے لیے اور مصیبت ہے عزت افضائی کے مواقع جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ساتھی میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے میسٹر جسٹس آمیر فاروق چیف جسٹس سلامباد ہائی کرڑ ان پر ادم اعتماد کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ رہ نہیں گیا کیونکہ آمیر فاروق صاحب کے عدالت سے ہمیں انصاف ملا نہیں ہے نہیں مل رہا اور نہ ہی ہمیں ان سے انصاف ملنے کی امید ہے وہ اس عدالت میں ماسٹر آف دی روستر ہیں اور وہ ہمارے خلاف تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ وہیں سے فیصلے دیتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں